آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کلاسک چیپٹر نمبر ایٹ کریٹنگ ویپ پیزز یوزنگ ایش ٹی مل فائب اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ کوشن سا کروانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو سرور سے لازتک جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر پہلے بار آئے تو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں اور نوٹفیکیشن بیل جرور پریس کر دیں تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں fill in the blanks first question is blank is a piece of ordinary text with special properties of linking to other documents or weep page is karait answer hooga hyper text first karait answer hypertext ہوگا ہیپی ٹیکس کا کیا کام ہے ون پیس ون ڈوکومنٹ کو دوسری ڈوکومنٹ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے ون پر ایک پیس سے دوسری پیس کو ایسٹی میل میں جوڑنے کا کام کرتا ہے سیکنڈ ہے بلینک آر یوز ٹو ویو دائی ایسٹی میل ڈوکومنٹ ایسٹی میل جو ایسٹی میل میں آپ جو پروگرام بناتے ہیں اس پروگرام کا آٹ پوٹ جو ہے آٹ پوٹ کہہ سکتے یا بھیو کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کسی کسی کس کا یوز کرتے ہیں تو آپ یوز کرتے ہیں ویب بروزر کا سیکنڈ کنسر ویب بروزر ہوگا تھرڈ the background blank property helps you to you in placing the picture اور ایمیج ایٹ پلیس ڈیجائیڈ پلیس ڈیجائیڈ پلیس ڈا ایسٹی میل ڈوکومنٹ اس کا آٹ اینسر کیا ہوگا پوزیشن background position कی ترہو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی جب آپ ایسٹی میل پروگرام بنائیں گے تو آپ یہ سکرین ہے آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو فوٹو ایمیج جو سیٹ کرنا ہے آپ کو ٹاپ کے سینٹر میں سیٹ کرنا ہے یا ٹاپ کے یہ آپ کا ٹاپ ایریہ ہے اوپر کا جو ایریہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپ ایریہ ہے اور یہ جو ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ ایریہ bottom کا ایریہ ہے یہ ٹاپ کا ایریہ ہے تو آپ کو چوز کرنا ہے کہاں پر سیٹ کرنا ہے اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر تو ٹاپ لکھیں گے اور اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں تو ٹاپ سینٹر لکھیں گے ٹاپ رائٹ اگر آپ نیچے سیٹ کرنا چاہتا تو بوٹم لکھیں گا بوٹم سینٹر بوٹم لیفٹ بوٹم رائٹ اس طرح سیٹ کرنے کے لیے بیگروند پوزیشن کا یوز کیا جاتا ہے ایک ایمیج کو سیٹ کرنے کے لیے فورت ہے دا بلانگ ایلیمنٹ انکلوڈ بوت آن آف ٹائگ کون سا ٹائگ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو بہت دو بار لکھنا پڑتا ہے ایک جیسے اسیٹی میل آپ لکھتے ہیں ایٹ ایمل اکر ایک اسیٹ میں لکھتے ہیں آف کرکے اس کو آن کہتے ہیں اس کو آف کرتے ہیں جب آپ یہ فورٹ سیلیج دیکھ رہی ہے فورٹ سیلیج اس کا جب یوز کرتے ہیں تو اس کا یہ یوز بتاتا ہے کہ آف کر دیا اور یہ کیا کہتا ہے مجھے فورٹ سیلیج کو آن کہا جاتا ہے تو یہ کونسا element ہوتا ہے یہ ہوتا ہے container element یہ کیا کہلائے گا container element container element pair tag بھی کہا جاتا ہے pair tag بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ کے fill in the blanks میں کیا ہے یہ fill کرنے کے لئے دیا گیا ہے تو آپ کو یہ fill کرنے container tag کو دوسرا نام container tag کا دوسرا نام کیا pair tag ہے 5th number ہے the blank element split the line and display the text a new line کیا کرتا ہے line کو split کرتا break کرتا ہے جو آپ line لکھ رہے ہیں اس line سے دوسرے line میں لکھنے کے لئے line break کا use کیا جاتا ہے line line break آپ کے book میں spelling لکھا ہوگا وہاں پر دیکھ کر لکھ سکتے ہیں 5 کا کیا ہوگا line break to write t for true and f for false the hr element is an empty tag hr جو element ہے وہ کیا empty tag مطلب ایک ہی بار لکھا جاتا ہے یا دو بار لکھا جاتا ہے تو hr element جو ہے وہ ایک ہی بار لکھا جاتا ہے اس لئے یہ کیا ہوگا true ہوگا first کیونکہ hr کا off tag نہیں ہوتا ہے جیسے hr ایک بار لکھے آپ hr کو اس طرح نہیں لکھتے ہیں اگر یہ لکھتے ہیں forward search کے ساتھ دو بار لکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا container tag ہو جاتا یہاں پر empty tag ہی دیا گیا اس لئے یہ صحیح ہے first کا right answer کیا ہوگا true second is the tag and attribute name are case sensitive tag and attribute name are case sensitive یہ کیا ہوگا false ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ یہ جب آپ لکھتے ہیں یا تو آپ ht میں اس طرح بھی لکھتے ہیں اور یا آپ اس طرح سے capital میں لکھتے ہیں تو دونوں کا same ہی مطلب ہوتا ہے اس لئے کیا یہ not case sensitive ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے false ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کا کیا دے دیا case sensitive مطلب کی اس کا meaning الگ ہوگا یا اس کا meaning الگ دون یہاں پہ estimate programming کرتے ہیں چاہے small لکھے capital میں لکھے there is no problem third property define how different element look on the web page property define جو ہوتا ہے وہ web page different element look کیسے different element web page پہ دیکھتا ہے different different تو بلکل صحیح دیکھتا ہے property use کر different look میں دیکھا جا سکتا ہے four with the inline method three type inline method inline method embedded method or external method the effect get applied to all elements of the web page this answer false ہوگا kuch effect same all opening five you can add an image in the background of a web page with the help of the picture tag you add image the help of the picture tag you can the background of picture img use and src use use the background image through background image through this is wrong this is wrong this 5 false application based question rasmi want to set image of zoo as a background for her web page rasmi kya a web page bina rhea juh juh ka image juh a apne web page me set kanna chati but woh kar par po tu got context use karna t a the in time background by background about src image and is or you have on ? yeah you you have ہے ٹھیک ہے یہ سنٹیکس ہے اس سنٹیکس کے تروں آپ جو رسمی جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتی ہے اپنے بیگرونڈ میں اپنے ویپیج کے بیگرونڈ میں ایمیج شٹ کر سکتی ہے یہاں پہ ویلو جو ہے یہ ویلو کا انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لکھ سکتی اس طرح سے ویلو کا سنس جو ہے یہاں پہ وہ ویر ویلو ایکوال ٹو یو آر ایل مطلب پات path of image آپ یہ سنٹیکس لکھ لیں گے سب سے پہلے سنٹیکس لکھیں گے background ڈائس یہاں پہ دیا ہوا ہے ڈائس دینے کے بعد image دیں گے اور ویلو لکھیں گے colon sign یہاں من سنٹیکس یہ ہوا گیا لیکن آپ کا ویلو کا مطلب کیا ہے جو آپ image set کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو اس کا آپ link url دیں گے یہاں پہ کیا دیں گے url دیں گے اس لئے یہاں پہ لکھ دیں where value is equal to url URL path of image ڈائس 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 جیسے سپوز ایٹ یہ راگو جو ہے ایک میج بنا رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ٹاپ کے لیفٹ میں یہاں پہ امیج شیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کیا سنٹیکس دے گئے وہ تو سنٹیکس کیا دیں گے سنٹیکس دو ہوگا یہاں پہ سنٹیکس دے گا سنٹیکس کیا ہوگا سب سے پہلے بیک گرونڈ لکھیں گے وہ بیک گرونڈ اس کے بعد ڈائیس دے کر یہاں پہ لکھیں گے پوزیشن 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 کے بعد یہاں پہ ایک کولون دینا ہوگا کولون کے بعد لکھنا ہوگا ٹاپ کیا ہے ٹاپ لیفٹ ٹاپ لیفٹ یہ سنٹیکس ہوگا اس کا اس سنٹیکس کے تھرو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ راگو جو ہے جو پروگجیکٹ اپنے ویپ پیج جو کریٹ کر رہا ہے اس ویپ پیج پہ ٹاپ کے لیفٹ میں اب وہ اسکول کا لوگو وہ انٹسٹ کر سکتا ہے پلیس وہاں پہ کر سکتا ہے وہ ٹاپ لیفٹ کی تھرو ڈی چلیٹ کرٹ seront مرنج 미국 is ڈی ڈ сх سیکنڈ ہے اس جی ایم ایل اور تھرڑ ہے اس ایم ایل اس کا رائٹ انسر ہوگا اس جی ایم ایل سیکنڈ ہے فرولا ایز اے کیا ہے یہ ٹیکس ایڈیٹر ہے یا ویب ایڈیٹر ہے یا وڈ ایڈیٹر ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا ٹیکس ایڈیٹر تھرڑ ہے ڈا بلینک ٹیگڈ ڈرو اے ہوریجنٹل لائن اکراؤس ڈا ویب پیج تو کس کی کون سا ٹیگ کی یوز کے تھرہو ویب پیج پہ ہوریجنٹل لائن کو ڈرو کیا جا سکتا ہے اے ہے بی آر اے چار ہے تھرڑ ہے لائن تو اے چار کے تھرہو اے چار ٹیگ کے تھرہو کیا کر سکتے ہیں ویب پیج پہ ہوریجنٹل لائن کو ڈرو کر سکتے ہیں فورتھ ہے بلینک پروائیڈز اے سیٹ آف سٹائل رولز فور ڈیفائنگ ڈا لی آٹ آف ڈا ایشتی میل ڈاکومنٹ واست ہوسشplayer کون کو سا پروائیڈ کرتا ہے اے پروپٹی & its value are collective learnt as blank ہے کہ سیلیکٹر تھرڈ ہے ہی سیکنڈ ہے اٹریبوٹ تھرڈ ہے ڈیکلیریشن اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا ڈیکلیریشن یہ پروپرٹی اور جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے دیکلیریشن میں چیزی کیا ہوتا ہے پروپرٹی بھی ہوتا ہے اور اس کا ڈیکلیریشن تمہیں ہوتا ہے انسر is the following question what is the HTML what are the basic tools required یہاں دو بار اس طول سے لکھا گیا required to work with the html document اس کانسا کہ html is the most widely used language to design web contents for the internet there are two basic tools required to work with html document first html editor for creating and saving the document second browser for viewing the html document html کیا ہوتا ہے html website بنانے کے لئے design کرنے کے لئے internet کے لئے دو types کے ہوتے ہیں required html بنانے کے لئے first html editor editor میں آپ notpad بھی لے سکتے ہیں یا notpad plus plus کا use کر کے آپ جو coding کریں گے html کا website بنانے کے لئے وہ notpad یا notpad plus plus کا editor کے use کر کے create کر سکتے ہیں اور جو document بنائیں گے اس کو save بھی کر سکتے ہیں second is جب آپ html html میں html کا coding کر لیں گے program بنا لیتے ہیں تو اس program کو آپ output دیکھنے کے لئے کسی بھی web browser کی ضرورت ہے browser کی ضرورت کس لئے اس کا output دیکھنے کے لئے viewing دیکھنے کے لئے browser کی ضرورت پڑتا ہے explain the term text and attribute with the help of an example tags are the building block of webpage these tags are not case sensitive for example tag name and tag name attribute is the property that provide additional information about an estimate for example the with attribute of hr tag tag attribute is the property that provides additional information about an estimate for example with attribute of hr tag attribute क्या होता है किसी भी tag का attribute होता है जैसे tag hr tag with attribute है उसी तरह से बहुत सारे attribute होते है tag का जो आपको पढ़ना इसमें आप अपने chapter में chapter में इस chapter में देख सकते हैं कि यह बहुत सारे tag है उसके attribute होते है ठीक है tag का attribute होते है जो उसी tag के अंदर यूज किया जाता है what is the element explain its various tags an estimate element is set of an off on tag and off tag there are two types of elements container element second है empty element container container element the elements that include both on and off tags are cold container element for example html और एक है forward selects के साथ second है empty element empty element have only one tag they don't have off tag these elements don't enclose any data for example we are tag यहाँ पर आप समझने कोशिच करेंगे element क्या होता है element is the state of on tag और off tag का state होता है ठीक है element एक इसमें क्या होता है element के जो टाप होते है वो दो तरह के container है container tag को आप container को आप paid भी कह सकते है ठीक है empty को आप singular tag भी कह सकते है singular singular भी कह सकते है empty का दूसरा ना similar है और container का दूसरा ना other ने paired है तो container element जो होता है वो दो बर लिखा जाता है आप जैसे HTML यहां पर एक single लिखा गया तो यह on है और यह off है जैसे body आप HTML प्रगाम बाडी जो बना लिखते हैं तो body आप दो बर लिखते हैं इस तरह से एक off on हो गया यह दूसरा क्या off हो गया किस तरह से आप लिखते हैं तो यह जो होते हैं जो दो बर लिखा जाता है on off वो क्या होता है container element होते हैं जैसे और भी है जैसे head head है एक बर लिखा गया दूसरा दिखे forward slash के साथ लिखा गया तो यह क्या हो गया container elements हो गया next empty element जो है वो only एक ही बार लिखे जाते हैं जैसे जिसका off tag नहीं होता जैसे vr कि यह क्या है empty element है दूसरा के HR यह सब empty element होते हैं जैसे यहां पर एक्जामपल दिया गया vr tag लिखा गया जिसका enclosed data नहीं होता है comment useful what are two ways in which you can add comment comment क्या होता है उसका क्या useful होते हैं कितने comment is the text in source code of HTML document which is not displayed by the browser on the web page they are following two ways in comment comment क्या होता है comment कैसे use के जाते हैं और कितने types के होते हैं और comment को add कैसे करते हैं ठीक है जैसे comment क्या होता है कि comment is the text होता है source code of HTML document HTML document में use के जाते हैं code which is not displayed by browser on the web page comment का जो use के जाता है अगर बड़े programming बना रहे हैं program बना रहे हैं HTML program बना रहे हैं तो जो programmer होते हैं जो HTML coding कर रहे हैं उसको समझने के लिए समझने के लिए code किया जाता है तो वह execute output में नहीं आएगा ठीक है तो इसे कहते हैं comment जैसे आप अगर कोई program बना रहे हैं और अगर आप इस बीच में ऐसी इस तरह से लिख देते हैं ठीक है तो लिखने के बाद देखेंगे कि यह लिखा हुआ आपको web browser यह जब आप comment जो यूज करते हैं प्रोगाम बनाने वाले ही अपने लिए अपनी समझने के लिए वहाँ पर coding के बीच में लिख देते हैं ताकि उसको जब प्रोग्राम को error को दूर करें डिबग करें तब उनको समझना आसान हो इसलिए comment का यूज किया जाता इस तरह comment आप html किसी भी html प्रोग्राम में आप दे सकते हैं what a cascading style sheet इसको css के नाम से बिन जाना जाता है name the different method available for applying style rules in html document css is used to design html tags css is a style that provides a set of style rules for defining the layout of the html document using css we can control the color of the text style of font size etc they are pulling different method for applying style rules in html document first inline style sheet second embedded या internal style sheet third external style sheet css क्या होता css html का advance है है जो जो आप किसी भी website को attractive बनाने के लिए यूज किया जाता है css जिसे इसके methods होते हैं first inline style sheet second embedded और third external style sheet इन तीनों के यूज करके ये यूज किया जाते हैं css में और attractive बनाने के लिए और इसमें क्या होता है कि आपको समय बचाने के लिए यूज किया जाता है name any two text properties that can be applied in css give the syntax color and font are two text properties that can be applied in css syntax of text color color value syntax of text font font family value दो text properties का नाम देना है जो css में यूज कि जाते give the syntax तो वो color है और font है जो text properties है css के और इसका syntax क्या होता syntax of text color तो color यह color क्या property और value यहां पर है उसका color में मतलब blue rate यह सब दे सकते हैं यहां पर syntax syntax of text font है font family यहां पर value उसका देना है और जो भी देंगे उसी के और यह property कहलाता है font family यह value कहलाती है यहां पर कुछ भी दे सकते हैं जो आपका जैसा user requirement है आपका प्रोग्राम कर उसके according दे सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगा हमें comment box में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों ज्यादा ज्यादा शेयर करने के कोशिच करें thank you so much for watching और याद रखें आप जो जब भी आपको problem हो तो आप चैनल पर जाकर इस मेरे चैनल का नाम यहां दिख रहे हैं आपकर यह watermark में दिख रहा है चैनल में जाकर playlist में प्ले प्ले लिस्ट में जाएं और अपने class का जो है अगर आप class 6 class 6 की student है तो वहाँ पर आपको class 6 का एक folder मिलेगा एक playlist मिलेगा वहाँ उस पर क्लिक करके आप पुरी chapter 1 से लेकर chapter 9 तक है वहाँ तक आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पर को भी question हो problem हो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह का problem हो हमें comment box में जरूर बताएं thank you so much for watching झापको किसी का सबस्टान कि वहाँ झापको पर करें जाम थिर रवाँ झापको موسیقی